بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبید کرتن کے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت خوبصورت جالی دار ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی نیسلائی مشین کے ساتھ کٹ ورک اس طرح سے ہم کریں گے یہ ڈیزائن آپ شرٹ کے دامن پر ٹراؤزر پر اور اس طرح سے سلیس پر بنا سکتی ہیں ہاں جی اس کو پہلے ڈرا کرنے کا طریقہ بتاتی اس کے لئے میں نے پیپر لے لیا ہے پیپر پہ ہم اس طرح سے سیدھی لائن ڈرا کر لیں گے پہلے ایک اور پھر اس پہ ہم ایک ایک انچ کے گیپ پہ اس طرح سے مزید لائنز ڈرا کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ پانچ لائنز ڈرا کیا یعنی ہمارے چار اندر خانے بننے چاہیے اب ہم سب سے اوپر والی لائن پہ اس طرح سے ایک ایک انچ کے گیپ پہ نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد جو دوسری لائن ہے یہ چھوڑ دیں گے اور تیسری لائن پہ بھی اس طرح بلکل جیسے ہم نے پہلی لائن پہ لگایا تھے اسی کے برابر ہم نے اس طرح سے ایک ایک انچ پہ دوسری لائن پہ بھی نشان لگا لینے ہیں ہاں جی اب یہ دیکھیں میں نے دونے طرف نشان لگا لیں اب پہلا نشان نیچے سے ہم چھوڑ کے اور اوپر والے کا پہلا اور نیچے والے کا دوسرا نشان اس طرح سے ہم ملا کے ایک سیدھی لائن بلالیں گے یہ دیکھیں میں قریب سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں باقی بھی ہم اسی طرح سے ملاتے جائیں گے اور تیرچی لائنیں اس کے اوپر بناتے جائیں گے بہت ایزی لیے دیکھیں اس طرح سے بند رہی ہیں بہت زیادہ نشان ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری طرف سے بھی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے نشانوں کو ملاتے جائیں گے اور تیرچی لائن بناتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح بنانے سے ہمارے پاس اندر ٹرائنگلز والا پیٹرن اس طرح سے بن گئے یہ میں آپ کو کلوز اپ دکھا رہی ہوں ہاں جی یہ ڈیزائن میں نے پیپر پہ اس لئے سمجھا ہے کیونکہ میں یہاں بلیک کلر پہ بنا رہی ہوں بلیک کلر کے بکرم پہ یہ پیٹرن نظر نہیں آئے گا تو ہم نے یہ دیکھیں پیسٹنگ والی سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور جو سمپل سائیڈ ہے اس پہ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ہی والا پیٹرن جو ہے جس طرح میں نے پیپر پہ بنایا تھا ہم نے اس طرح سے بکرم پہ بنانا ہے تو یہ بلیک بکرم جو ہے یہ اگر آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتا آپ کسی بھی دکاندار کو دکھا کے اور منگوا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی گلو والی سائیڈ ہے اور یہ میری بازو ہے جس پہ میں نے یہ ڈیزائن بنانا ہے اس کی یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ ہم اس طرح سے یہ بکرم رکھیں گے اور پیسٹ کر لیں گے اس طرح کے مطلب سے ہاں جی اس پہ ہم نے سلائیاں لگانی ہے کٹور کے لئے اس پہ جو میں نے نلکی یوز کیا ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے ریشمی نلکی ہے اور اس کو پیراشوٹ کی نلکی بولتے ہیں میں قریب سے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ریشمی ہے اور شائننگ میں آئی اور اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کھینچے گئے تو یہ بہت مضبوط دھاگہ ہوتا ہے آپ اس کو بھی اس طرح سے سکرینچوٹ لے کے اور شاپ کی پر سے لے سکتی ہیں اس کو میں نے پھرکی میں اس طرح سے چار دھاگے کر کے بھر لیا ہے یعنی سنگل دھاگہ نہیں ہم نے اس کی چار دھاگے کٹھے کی ہیں اور پھر اس کو پھرکی میں بھر ہے اس طرح سے ہم اس کو بوپن میں بھر لیں گے اوپر کے لئے میں نے بلکل سمپل جو سلائی والی نلکی ہوتی ہے وہ استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے دھاگہ ڈال لیا ہے نیچے سے بھی نکل آئے اب ہم اس کے اوپر سلائیاں لگائیں گے الٹی سائیڈ سے یعنی بکرم والی سائیڈ سے ہم اس کے اوپر سلائیاں لگائیں گے تاکہ بوپن والا جو دھاگہ ہے وہ نیچے سے نظر آئے ہاں جی اس طرح سے یہ پیٹرن ہم اس طرح سے فالو کریں گے اور میں اس کے اوپر سلائیاں لگا لوں گی یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کے اوپر سلائیاں لگا رہی ہوں آپ نے بار بار دھاگہ نہیں توڑنا ایک ہی طرح یہ دیکھیں ایک ہی دفعہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سلائیاں لگاتے جانے یہ میں نے ایک دفعہ یہ سلائی لگا لی ہے اب انہی سلائیوں کے اوپر میں ایک دفعہ پھر سلائی لگاؤں گی یعنی ہم نے ڈبل سلائیاں لگانی ہے یہ دیکھیں ایک روخ پہ میں نے پہلے سلائی کمپلیٹ کر لی تھی پھر اسی روخ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں انہی سلائیوں کو فالو کر کے لگا لی میں نے سلائیاں اب دوسرے سائیڈ والے جو ہم نے باکس بنانے اس پہ بھی ہم اس طرح سے سیم پیٹرم جو میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی بغیر دھاگہ توڑے ہم نے اس طرح سے لگا لینی ہے اس کو بھی ہم ڈبل کر لیں گے یعنی پہلے سے جو سلائیاں لگائیں اس کے اوپر ہم پھر سے سلائیاں لگائیں گے دیکھیں دونوں طرف کی میں نے ترچی سلائیاں لگا لی ہیں اب ان کے درمیان جو ہم نے سیدھی لائنس لگائیں تھی ہم اس کے اوپر بھی سلائیاں لگائیں گے یہاں پہ بلیک کلر کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی لیکن جس طرح سے ہم نے وائٹ پیپر پر بنایا تھا سیم اسی کو ہم اس طرح سے فالو کر کے اور بیک سائٹ سے اس پہ سلائی لگا لیں گے اس کو بھی ہم ڈبل کریں گے یہ دیکھیں سلائیوں کے اوپر میں پھر سے سلائی لگا رہی ہوں یہ بہت ایزی لی بن جائے گا نشان لگے ہیں تو ہم بلکل سیدھی سلائی ہماری لگے گی اس طرح سے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اوپر والی جو ہم نے سب سے اینڈ والی سلائی تھی اس کو بھی ڈبل کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو یہاں تک بھی ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ موٹیاں جو سیکونس وائر کے وہ بھی کر سکتی ہیں اب ہم کٹ ورک کریں گے اس کے اندر اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے جو نیچے سے ٹرائنگلز بن رہی تھی تو جو ہم نے سلائیاں لگائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کینچی کے ساتھ ایکسرا فیبرک جو ہے وہ کٹ کر دینا ہے تو یہ نیچے والی ہماری ٹرائنگلر پیٹرن بن جائے گا یعنی کٹ ورک ہمارا بن جائے گا ایسے تو میں یہ ساری ٹرائنگلز یہاں سے نیچے والی سائٹ سے اس طرح کینچی کے مدد سے کٹ لوں گی بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ نہ کٹ سیں ہاں جی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سے بھی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ٹرائنگل سکون سے کٹنی ہے جو نیچے ٹرائنگل ہے اس کے اوپر والی ٹرائنگل کٹے گی ہاں جی دیکھیں جیسے یہ والی ٹرائنگل کٹے گی تو ہم نے پہلے اس کے اندر کینچی کے مدد سے کٹ لگا دینے اس طرح رف لی تاکہ ہمارے اس کے اندر کٹر جو ہے وہ چلا جائے ہاں جی اب کٹر جب اندر چلا جائے گا تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم جو اندر سے فیبرک ہے وہ اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے سلائیوں کے بالکل ساتھ رکھتے ہوئے سیدھا سیدھا ہم نے کٹنے ہیں ہاں جی اگین یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اس میں ہم لوئر ٹرائنگل جو ہے وہ اس کو کٹ رہے ہیں تو میں ساری پہ اس طرح سے کٹھے کٹ لگا رہی ہوں اور پھر کٹر کی مدد سے اندر والا فیبرک جو ہے وہ ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں اب یہ والی ٹرائنگل کٹ گئی اب اس کے اوپر والی یہاں پہ ٹرائنگل یہ بھی ہم کٹ لیں گے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے ساری کٹنگ کر لیا ہے اب یہاں سے جو دھاگیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے لئے آپ نے جو کپڑا استعمال کرنا ہے وہ ریشمی کپڑا استعمال کرنا ہے ان دھاگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ کاویا لیا ہے یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا ڈھائی سے تین سو تک کے درمیان اور ایک دفعہ خریدنے پوری زندگی آپ کے کام آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بلکل گرم کر لیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ آن تھی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے گرم کیا ہوا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور سلائی کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑا سا کپڑا تھا ہم اس کو اس طرح سے اس کے مدد سے جلا دیں گے تو جو دھاگیں چھوٹے سے نکل رہے تھے وہ جل جائیں گے تو وہ مزید دھاگوں کو بھی نکلنے سے رکیں گے جیسے ہماری جو ایمبرائیڈری والی مشین سے جو کٹ ورک ہوتا ہے سیم وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح سے کاوی کے مدد سے اس کو جلائے جاتا ہے تو ہم سلائی مشین والا کام بھی سیم اسی طرح سے کریں گے جو کورنرز ہیں یہ دیکھیں میں اچھی طرح سے کورنر سے اس کو دبا دبا کے کری ہوں کیونکہ کورنرز والے جو دھاگیں وہ سب سے پہلے نکلتے ہیں تو جو آوٹر کورنر ہے اس کو بھی اور جو انر کورنر ہے دونوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے کاوی کے مدد سے جلا دینا ہے اس میں سلائیوں والے دھاگے کا تھوڑا سا خیال کریں کہ وہ نہ جل جائیں ہمارا جو فیبرک ہے وہ ہی ہمارا جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا کرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں جو بھی کر لیں بلکل یہ صحیح رہے گا اور میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ سوتی کپڑے پہ نہیں کورٹن پہ اور لون پہ نہیں بنے گا آپ نے اس کے لئے کوئی بھی ریشمی کپڑا استعمال کرنے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے کاوی کے مدد سے ہلکا سا جلا کے دیکھ لیں اگر تو جو فیبرک ہے وہ جل رہا ہے دھاگا سکڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیزائن آپ بنا سکتی ہیں ادروائز نہ بنائیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے بھی کتنا خوبصورت اور کتنا نیٹ بنائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کردیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ دعا میں یاد دکھئے گا موسیقی موسیقی